اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے سادر اسود اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شادی کروا دیں میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی تو مجھے اپنی لڑکی کوئی نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اور پھر پوچھا کیا عمر بن وحب بیٹھے ہیں پتایا گیا نہیں تو فرمایا عمر بن وحب کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو عمر بن وحب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے باہر آؤ باہر آئے تو دیکھا کہ سادر اسود تھے پوچھا کس لئے آئے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو عمر بن وحب نے کہا جا جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی سادر اسود انہی قدموں کے ساتھ واپس آگئے لیکن عمر بن وحب کی بیٹی نے ساری بات سن لی بیٹی نے عمر بن وحب سے کہا ابباجان آپ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا ہے جاؤ جا کر ہاں کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نہ کہ میری بیٹی گزارہ کیسے کرے گی آپ جا کر ہاں کر دیں میری نبی کا حکم ہے میں گزارہ کر لوں گی عمر بن وحب مجلس میں آئے تو سادر اسود پہلے ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن وحب کو دیکھا تو کہا عمر بن وحب آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بات نہیں ٹھکرائی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا سادر اسود کے ساتھ نکاہ پڑھائیں چار سو دلہم حق کے مہر تیہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سادر اپنی بیوی کو لے جاؤ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسے کہاں سے لاؤں میرے پاس تو حق کے مہر داگ کرنے کی بھی پیسے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کی دور میں ہوتے تو ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی سعید الاسفد ان کے پاس گئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندبست کر دیا اور چار سو درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے سعید نے سوچا چار سو درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا باقی میں بیوی کے لئے کچھ تحائف لے لیتا ہوں اور بازار چلے گئے بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوں نے حملہ کر دیا ہے جیسے ہی ان کے کار میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاق کرنے کے لئے تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کر دیا اور ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گر پڑا اور بدوں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر نظر پڑی تو لپکے ساتھ تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا جب تک ساتھ الاسود شہید ہو چکے تھے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کی طرف لپکے ساتھ کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسوں نکل کر ساتھ کے چہرے پر پڑھ رہے تھے اور اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہنے لگے ساتھ تو کتنا پیارا ہے تو کتنا خوبصورت ہے تو کتنا خوشبودار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم ساتھ ہوزے کوسر پر پہنچ گیا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ رور ہے تھے پھر آپ اچانک مسکرہ پڑے یہ سمجھ نہیں آیا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روز ساتھ کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرائیا اس لیے کہ مجھے ساتھ کے جنت میں آلی شان محلات نظر آ گئی